جائمہ اندراکشی اندراکشی دھام میں درستوں کو آپ سب ہی کا مہاردیک سواغت کرتے ہیں آج کے دن جن میں جاتکوں کو ہم بہت بہت شب کامنائی دیتے ہیں آج کے دن جن جاتکوں کی میریز اینیورسری ہے ان سب کو بھی بہت بہت شب کامنائی آئیے ایک نظر آج کے پنچانگ پر کرتے ہیں 9 سپٹیمبر 2019 دن سومبار شکل پکش بھا دو مانس سمونت دوہ جار چھتر تیتھی آج ایک آجشی آج ایک آجشی کا ورط رہے گا نقشتر پوروہ شاڑہ راہو کال راتے ساڑھے ساہ سے نو کے بیچ دشا سول آج پوروہ دشا دیکھے گا درشو کو یہ جیون ہے اس جیون میں نانا بھاتی کے ہمیں سخ چاہیے دکھ کوئی نہیں مانگتا ہے لیکن سخ ہم سب کو چاہیے اس میں سے ایک بہت بڑا سخ ہوتا ہے اپنے بھون کا سخ اپنا بھون اپنے محل کی بھاتی ہوتا ہے اپنا چھوٹا سا ہی گھر کہیں نہ کہیں ہمارے جیون کو آنندت کر دیتا ہے کئی بار پورا جیون نکل جاتا ہے لیکن ہمیں اپنا بھون محسر نہیں ہوتا آبودانے کے لیے پوری زندگی ہم ترستے رہتے ہیں میں نے ایک دو روز پہلے دھار میں گرنت کی بات کہی اس میں بھون کی چرچہ چلی تو آپ میں سے بہت لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپائے بتائی جائیں چلیے آج یہ منشاہ آپ کی ہم پونڈ کرتے ہیں ہر وقتی کے مند میں چاہا ہے کہ زلد سے زلد اس کا بھون اسے مل جائے کہیں نہ کہیں کوئی وقتی جوب کر رہے ہیں تو کوئی وقتی کسی بڑے ویپار میں ہیں کسی نہ کسی روپ میں آج اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سکون انسان کو اپنا بھون ضرور دیتا تو میرے درشکو سب سے پہلی بات تو اپنی جنم پتریقہ میں آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جنم پتریقہ میں ایسے قوم سے گرہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بھون میں رکاو اٹھا رہی ہے کئی بار پیسہ ہوتا بھون نہیں بن پاتا کئی بار سارے کام ہو جاتے ہیں ہوتے ہوتے کام ٹل جاتا کئی بار بیانہ واپس ہو جاتا سائی واپس ہو جاتی کئی بار آپ کے بھون میں نانا بھاتی کے ادرب ہوتے ہیں بھون میں چلے جاتے ہیں بھون میں رہ نہیں پاتے بھون بنا ہوتا ہے لیکن جندگی نازانے کہاں اور کٹتی رہتی ہے قرائے کے بھون میں کٹتی رہتی ہے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیجی ہیں تو یہاں میں آپ کو ضرور رائے دوں گا کہ ایسی استطیقی اگر آپ کے گھر میں ہو آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو اپنی جنم پتریقہ یا تو بنوانی چاہیے ویدک ویدی سے اور یا پھر اپنی جنم پتریقہ کسی بھی نکٹتم اچھے کسی مرمگیا کو اپنی جنم پتریقہ دکھانی چاہیے جنم پتریقہ نہ ہو تو ہاتھ کی ریکھائیں ہمیں ضرور دکھنا لینی چاہیے کیوں دیکھو انسان کی جنم پتریقہ کا چطر دبھاؤ اس کے بھون کا بھی ہوتا ہے کڑلی میں بارہ خانے ہوتے ہیں بارہ پارٹ ہوتے ہیں اس میں سے چوتھا پارٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے بھون کا بھی ہوتا ہے آپ کے بھون کے مولتہ جو کارک گرہ ہوتے ہیں وہ منگل ہوتے ہیں تو کئی بار منگل نیچ راشی کے ہوتے ہیں جیسے کرک راشی میں منگل نیچ کے ہوتے ہیں ہے نا برشک راشی کے سوراسی کے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھا جائے گا کہ منگل آپ کے کرک راشی کے تو نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں کئی منگل شنی کی درستی کے ساتھ تو نہیں ہے منگل راہو کے ساتھ تو نہیں ہے منگل راہو کے ساتھ ہو کر بھی سوریہ کے ساتھ بیٹھ کر کے آس تو تو نہیں ہے منگل کی ڈگری کیا ہے منگل کا بلاوال کیا ہے چطورت بھاہو کے کارک گرہ کا آپ پرباہ آپ کی جنم پتریگا میں کیسا ہے ماں دشاہ کا پرباہو کیسا ہے انتر دشاہ کا پرباہو کیسا ہے گرہو کی چطورت بھاہو پر درستی کیسا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی جنم پتی کا بتاتی ہے پھر اس کے اپائے ہوتے ہیں ایسے آپ کی ہتیلی میں بھی وہ رکھائے ہوتی ہیں آپ کی ہتیلی میں بھی دو اسطحانوں پر منگل ہوتا جیسے کنڈلی میں منگل کو دو راشیاں پرابت ہیں کونگون سے میش اور ورسک دونوں راشیوں کے سوامی منگل ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کی ہتیلی میں بھی دو اسطحلوں پر شگر چھتر کے پاس منگل ہے اور یہاں منگل بھی پوزیٹیو دوسرا بھی پوزیٹیو بھی ہوتا ہے لیکن اے اور بی دو کٹیگری کے منگل انسان کی ہتیلی میں ہوتے ہیں آپ کی ہتیلی کے منگل کیسے ہیں منگل اچھے ہیں تو نشت نشت بہت سگر ایسے ویکتی کا بھون بنتا منگل اچھے نہیں ہے تو بھون نہیں بنتا کئی بار تو ایک دن کا بچہ ہوتا بچے کو پیدا ہوئے صرف دو دن ہوئے اور اس کے نام بہت بڑی پروپرٹی ہو جاتی ہے بھاگیا کی بات ہے اس کا پرارب دہسہ ہے کئی بار بیٹی نئے بھون کے خواب دیکھتا 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 گوڑھا ہو جاتا بھون نہیں بن پاتا بھون کا سخ نہیں مل پاتا بھون ہوتے ہوئے بھی بھون کا سخ نہیں مل پاتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ تھوڑا سا بھی اسفاس کریں اس ساستر کے اوپر اس بدھیا کے اوپر کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو راستے ملیں گے خیر اپائے کیا کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا بھون شگر بن جائے آپ لوگ کاغذ پہن اپنا تیار کر لینا فیلال ہم آپ کو دھیان سادنہ سے جوڑتے ہیں دھیان سادنہ اب ہم پریاس کریں گے کہ کارکرم کے مدھیہ میں لیں کیونکہ اینڈ میں جا کر کے بہت لوگوں کی شکاہت آ رہی ہے کہ سر بیچ میں ایڈ آ جاتی ہے تو دھیان بھنگ ہوتا ایک نیا پریاس کرتے ہیں کہ دھیان مالا کو ہم کارکرم کے مدھیہ میں لیں آئیے آج کی دھیان مالا میں ہم جڑتے ہیں ماں بھاگوٹی سے ماں اندرکشری سے ماں درگا سے اوہم سندور آرون بھگرہام ترینائیا نام مانکیا مولے سپوراز ستارا نایکسے کاران سمیت مکھی بھاپی نا بھاک چھوڑوام پانی پیا مل پورن رتن جسکام رتنوت پرام بیبرتی سو میام رتن گٹست رکت چرنام دھیائیت پرام مم بکام کھڑگم چکرگدی سچاپ پریگان چھولم بھسونڈیم سیرا سنکھم سمددتیم کاری شترینیا نام ساروانگ بھو سابرتام نیلاس مدیوٹیمہ سپاد دسکام سیوے مہاں کالکام یاماستو سوپتے حرو کاملا جو انتو مدن کٹوام بیدیو دام سم پرابا مرگ پتے سکندستیتام بیشانام کنیاں وی کروال کھیٹ وی لسا دستا ویرہ سیویتام ہستے چکرگدہ سکھیٹھ وی سکھام سچاپم گنم ترجنیم بپرانام علیلاتم کام سسدہ رام درگام تینیترام بجے کبچ بنا لیں ہم یہاں سے گپت منت پڑھ رہے ہیں دھیان کریں کہ بھگوٹی کا ویسیس انگرہ آپ کے اوپر برس رہا ہے آپ دھنیا ہو رہے ہیں پنیاں آپ کی جھولی میں ارجت ہو رہا ہے اوم بولتے ہوئے نیتر خولنے سمانے روپ سے آ جائے آئیے درشک ہو اب ہم آپ کو اپائی کی طرف لے چلتے ہیں امید ہے کوپی پین آپ کے پاس ہوگا آپ دیکھے گا اس کے کئی طریقے ہیں آپ چاہے کرائی کے بھون میں رہتے ہیں یا آپ چھوٹے سے بڑا بھون چاہتے ہیں بھون آپ کے نصیب میں ہو منگل دیو آپ سے پرسند ہو ہمیں کیا اپائی کرنے چاہیے ہر منگل بار پریاس کریں کم سے کم چار مہینے یعنی کہ سولہ منگل بار دو روٹی بنامیں اس کے بیچ میں تھوڑا گڑھ رکھیں گائیں کو کھلائیں میٹھی روٹی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے توڑ کے پکشیوں کو ڈالنا منگل بار پرارم کریں اور تل سے بنی کوئی بھی مٹھائی لائک ریوڑی گزک تل بھوگا جب بھی آپ کا من کریں تو منگل بار کے دن بیگرز میں یا کہیں بھی مندر کے بہار منگل کا دھیان کرتے ہوئے اور منی من او منگلائے نمہ او منگلائے نمہ بولتے ہوئے چار مہینے باتیں یعنی کہ سولہ منگل بار آگے بڑھیں منگل ویشا ینتر آپ بھوج پتر پہ سونے پہ یا تامے پہ منوانے بنوا کر کے منگل ویشا سب سے بڑھیا رہتا ہے تامبہ اور یا پھر بھوج پتر آپ بھوج پتر کے اوپر منگل ویشا ینتر بنوا کر کے اپنی پوجہ اس تھل میں رکھیں ہر منگل بار دھوپ دیپ کریں لال فول منگل ینتر کو چڑھا میں گڑ تھوڑا سا منگل ینتر کو چڑھا میں اور منگل دیبتہ کے نام دھوپ دیپ دینے کے بعد منگل دیبتہ کے ایک سو آٹھ نام ہر منگل بار اس ینتر کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھیں اور ایک ہم منتر اور بتا دیتے ہیں منگل دیبتہ کا بیج منتر ہے یہ بھی آپ پڑھا کریں آپ نوٹ کیجئے اوم کرام کریم کروم سہ بھوم آئے نما دوبارہ سنیں اوم کرام کریم کروم سہ بھوم آئے نما لال چندن کی مالہ سے کوشش کی جائے نہیں تو پھر ردراکس کی مالہ سے ایک مالہ یا تین مالہ یا پانچ مالہ ہر منگل بار جپا کریں آپ اتنا کرنا سورو کریں اور باقی اپنے پرشارت کرتے رہیں اپنی محنت کرتے رہیں دھن کمانے کے اچھی سی پریاس کریں آپ کی منوکامنا پرن ہوگی بہت لوگ کہتے ہیں سہب محنت سے ہی سب کام ہوتے ہیں میں مانتا ہوں محنت سے سب کام ہوتے ہیں لیکن بھاگے سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں پراتھناوں سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں بھگوان کی دھیان سادنہ سے بھی کچھ کام بنتے ہیں پیسہ جیب میں کئی بار رکھا رہ جاتا ہے اور وقت پہ وہ کام نہیں ہوتا پیسہ آپ لیے ڈولتے ہیں لیکن آپ کو آپ کے من پسند کا بھاون نہیں ملتا بھاون پیسہ دینے کے بعد بھی مل جاتا ہے لیکن کہیں 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 ڈسپیوٹ پڑ جاتا ہے کیوں پڑا ڈسپیوٹ پرشارت تو کیا تھا محنت تو کی تھی پھر ہو گیا ڈگری لی محنت کیا ہم نے یہ پڑھائی کی وہ پڑھائی کی لیکن جوب نہیں ملی کیا کہیں گے کیا آپ نے پرشارت نہیں کیا آپ نے محنت کی نہیں بنی بات آپ کی ہے نا ایک بھیکتی نے لٹری لی ٹکٹ لیا لاکھوں لوگ لٹری کے ٹکٹ لیتے ہیں کیا پرشارت کرتے ہیں اس میں وہ کچھ بھی نہیں صرف پیسہ لگایا ٹکٹ لی لیکن سب کی نہیں نکلتی نا نکلتی کس کی ہے بھاگیش علی بھیکتی کی تو دیکھو بھائی ایسی بات نہیں ہے ڈسٹینی بھاگیے بھی کوئی بات ہے تو ہم یہ نہیں کہنے کہ بس آپ کیول پوجہ میں ہی لگے رہے ہیں آپ اور کام نہ کریں ہماری بات کو پورا سنا کریں کیونکہ کئی بار ترک بھی ترک کترک والے لوگ ہزاروں ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنی باتوں سے آپ کے اوپر حملہ بول دیتے ہیں آپ کی سنتے نہیں تو ہماری باتیں سن کے آپ کے پاس کچھ جواب ہو جاتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی سے بات بھی بات کریں لیکن کم سے کم انہوں نے لوگوں کو ہم کچھ سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی ہم پرشارت بھی کریں گے اور بھگوان کا آشرباد لینے کا ہم پریاس بھی کریں گے تو دونوں باتیں منگل ویسا ینتر اور اسی کے ساتھ نو مکھی کے تین ردراکش چاندی میں بنوا کر کے گلے میں پہنے نو مکھی کے تین ردراکش تامے میں بنوا کر کے گلے میں پہنے نو مکھی کے تین ردراکش سونے میں بنوا کر کے گلے میں پہنے یا تو تین یا نو نو مخی کے نو ردراکس پہننے سے ملکت بڑھتی ہیں منگل پرسند ہوتے ہیں بھگوٹی پرسند ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں رکے ہوئے کام بادھائیں جو ہوتی ہیں اس چور کی کرپا سے دور ہوتی ہیں نو کانک پورن انک ہوتا اپنے گھر کی سانس اپنے گھر کا سخ واسطہ میں بہت بڑا ہوتا کسی کے گھر میں راج محل میں بھی رہنے کو مل جائے اور لیکن اپنا نہ ہو تو ہم کرائے کے لوگ لگتے ہیں ہے نا کرائے دینے پر بھی مکان والی کی نظر میں ہم کچھ نہیں ہیں ہم ہر مہینے کرائے بھر رہے ہیں ہر مہینے کرائے بھر رہے ہیں ٹائم سے کرائے دے دیتے ہیں کوئی شکایت نہیں کرتے ٹوٹ فوٹ بھی آرام سے ہم ٹھیک کرا لیتے ہیں سب کچھ کرا لیتے ہیں لیکن ہم value نہیں ہماری ہیں یہ واسطہ دکھتا ہے میں بڑا کٹو ستیا کہہ رہا ہوں میں سٹوڈنٹ لائف میں بہت کرائے کے مکانوں میں رہا ہوں بھائی سٹوڈنٹ روپ میں رہا ہوں اور دھیرے دھیرے کر کے کیسے بھون بنتا ہمیں بھی اس چیز کا انبھا ہے تو میں اپنے انبھاو کے آدھار پر آپ سے سب سے بات کرتا ہوں تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم کرائے دانے ہیں تو بھاگوان سے پراتھنا کریں منگل کے 108 نام آپ کو ہماری facebook page سے بھی مل جائیں گے اس لئے بار بار کہتے ہیں ہمارے facebook page کو لائک کریں page کو ہمارا جو facebook ایکاؤنٹ ہے پانچھے آر کی لیمٹ ہوتی ہو تو بہت سمیں پہلے فل ہو چکا ہے پانچھے آر آدمی اس میں ہمیں سہی اتھاوت رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا page ہے اس پہ تقریبا ستر ہیار کے آس پاس آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو facebook page سے جڑے جڑے ہیں تاکہ منگل کے نام یہ سب چیزیں آپ کو ہم لوگ مہیا کراتے رہتے ہیں سمیں سمیں پر جیسا سمیں ملتا نہیں تو انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں منگل دیوتر کی کتاب آتی ہے اس میں ہی ایک سو آٹھ نام مل جاتے ہیں منگل کا بیج منتر بھی آپ کو اس میں مل جائے گا تو درشکو آپ ان اپائیں کو کریں عشور کی کرپا سے آپ کے سپنوں کا محل آپ کو ضرور ملے گا پھر بھی مشکلیں آتی ہیں رکاوٹے آ رہی ہیں یا کسی بھی چھتر کی رکاوٹے آ رہی ہیں تو آپ کسی مرمگیے کو اپنی جرم پتری کا جرم پتری کا نہ ہو ہو روسکوپ نہ ہو تو اپنے ہاتھ کی ریکھائیں ضرور دکھائیے گا آپ اس سمسیہ سے ہمیں پونڈ ویسواس ہے سو پرتیشت آپ اس سمسیہ سے باہر آ جائیں گے درشکو جیدی آپ ویقتی کا طور پر ہم سے ملنا چاہتے ہیں کہیں دور دراز رہتے ہیں تو آپ سنسطان سے کال اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں اینی شبتوں کے ساتھ ہم اپنی وانی کو بران دیتے ہیں جیما اندرکشی پروفیسر دھرمیندر شرمہ جی سے سمیں سمیں پر دیش کی ویبن حصوں میں مل سکتے ہیں انہیں دنوں میں شرمہ جیہاں دیکھتا ہے دلی میں رہتے ہیں میری بہت دن سے دلی اکچھا تھی کہ آپ جیسے کوئی مجھے دھرماتمہ پر مہا پروش ملیں اور میں وہاں جا کے جھڑ کے اور دیش سماج کے لیے کچھ کر پاؤں کئی چیزیں ہیں سماج میں سماج سیبہ میں من میں وہ شانتی نہیں ملی جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری گڑھ بڑیاں بھی رہتی ہیں آج کانبھو یہی ہے کہ مجھے آس لگتا ہے کہیں صحیح راستہ مل گیا ہے صحیح منجل مل گئی ہے جو میں کرنا چاہتی تھی شاید اب میں کر پاؤں گی مجھے آس لگتا ہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارا کارکرم سب سے پہلے اور ادھک جانکاری کے لیے فیس بک پیش کو لائک کرنا نہ بھولیں